الحمدللہ وحدہ لا شریک له والصلاة والسلام على من لا نبی عبادة وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ الذین اوفو وعہدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوم عرفہ کے روزے کا مستحب ہونا میں نے آپ کی خدمت میں فضائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ثابت کیا اور یہ بھی آپ کی خدمت نے پیش کیا کہ یوم عرفہ سے مراد ہر ملک کا نوز الحج کا دن ہے یہ بات ذہن نشین فرما لیں آج کے سبق میں جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن آ جائے تو کیا پھر بھی روزہ رکھنا مستحب ہے یا پھر روزہ نہ رکھا جائے یہ بات سمجھانے کی اس لئے ضرورت پیش آگئی کہ ایک حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری کتاب السوم باب السوم یوم الجمعہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوراسی حضرت محمد بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوم یوم الجمعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا قال نعم حضرت جابر نے فرمایا کہ بالکل آپ نے منع فرمایا تو بعض حضرات اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ سلم نے روزہ رکھنا سے منع کیا لہذا اس سال نوز لحج چودہ سو ترتالیس عجری یوم عرفہ جمعہ کے دن آ رہا ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر یوم عرفہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو آپ اچھی طرح باز یہ نشین فرما لیں کہ جمعہ کا روزہ رکھنا بغیر کراہت کے جائز بلکہ مستحب ہے حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ عینی الحنفی رحمہ اللہ وفات آٹھ سو پچپن ہجری نے عمدت القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام محمد حضرت محمد بن منقرر بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ کے روزے کے قائل تھے اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں لَمْ أَسْمَا أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْحِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ يَنْحَا أَنْ سِيَامِ يَوْمِ الْجُمْعَ کہ میرے علم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو صاحب علم ہو صاحب فقہ ہو لوگ اس کی اختدا کرتے ہوں اور وہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرے امام مالک فرماتے ہیں وَسِيَامُهُ حَسَنُنْ جمعہ کے دن روزہ رکھنا اچھا ہے اور بہتر ہے اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے پر دلیل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے سنن ترمزی حدیث رمبر سات سو بیالیس امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمزی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قَلَّ مَا كَانَ يُفْتِرْ يَوْمَ الْجُمْعَ بہت کم ایسا ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھتے اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود جمعہ کے دن روزہ رکھیں اور آئیمہ اکرام جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو جائز فرمائیں بلکہ حسن فرمائیں تو کیسے ممکن ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ٹھیک نہ ہو ہاں البتہ جو حدیث مبارک سے بخاری کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا اس کی کچھ وجہ ہے نمبر ایک چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ انہم شوق کے ساتھ زوق کے ساتھ جمعہ کو روزہ رکھ دے تو ممکن تھا کہ ان کے مسلسل اس زوق شوق سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو فرض قرار دے دیا جاتا اس لئے آپ نے منع فرما دیا یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کی تئیس پچیس اور ستائیسویں شب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی اور آپ نے اس کے وجہ ہی بیان فرمائی کہ خشید این یکتب آلیکم کہ تمہارے اوپر یہ تراوی فرض نہ ہو جائے حضرت امام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال البکری القرطبی رحم اللہ فاتھ چار سو انچاس جری شرح صحیح بخار بن بطال میں فرماتے ہیں اور دوسری وجہ منع کرنے کی یہ ہے کہ مسلمان جمع کے دن روزہ رکھ کر اس کو ایسا معظم اور مکرم قرار نہ دیں اور اتنی تعظیم میں اتنا مبالغہ نہ کریں کہ باقی ایام کی عبادت کی پرواہ نہ کریں جس طرح یہود ہفتے دن کی تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ بقیہ ایام عبادت کا نام نہیں لیتے تو روزہ رکھ کے یوں اس جمعہ کے دن کی تعظیم میں مبالغہ نہ کریں اس لیے منع فرمایا چنانچہ اللہ عبد الردین عینی رحمہ اللہ امدترکار شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں لِعَجَلِ خَوْفِ الْمُبَالغَتِ فِي تَعْزِيمِهِ فَيَفْتَتِنُ بِهِ كَمَفْتَتَنَ الْيُحُودُ بِسَبْت اور تیسی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن روزہ رکھنا اس شخص کے لیے بنا ہے جو اس کے دن مبالغہ امیزی کرتا ہو اور جمعہ کے علاوہ اور دن کو روزہ رکھنے کو درست نہ سمجھتا ہو اس وجہ سے لیکن اگر کوئی شخص جمعہ سے پہلے ایک دن یہ جمعہ کے بعد ایک دن روزہ رکھ لے یا کسی شخص کا کسی دن روزہ رکھنے کا معمول ہو اور وہ دن اتفاق سے جمعہ کو آجے تو ایسے شخص کے لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہرگز نہیں ہے چولامِ علامہ بدرودین عینی رحمہ اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت فرمائی ہے اور بڑی کھل کر یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کا معمول یہ ہو اور وہ اس طرح روزہ رکھے کہ یومِ عرفہ کے دن نہ آجائے اور اس دن وہ روزہ پہلے بھی رکھتا ہو اور یومِ عرفہ جمعہ کو آجائے تو روزہ رکھ رہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذہن نشین فرمالیں کہ نوزل حاج چودہ سو ترتالیس جری کو یومِ عرفہ جمعہ کے دن نہ آرہا ہے بلا کراہت روزہ رکھنا مستحب ہے اور ایک بات اور ذہن نشین فرمالیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو اس کی وجہ یہ تو ہو سکتی ہے کہ وہ اس لیے روزہ رکھے کہ آج جمعہ ہے لیکن یومِ عرفہ والا اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا کہ جمعہ ہے وہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ یومِ عرفہ ہے یہ الگ بات ہے کہ یومِ عرفہ یومِ جمعہ کو آگیا ہے لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے